ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکیس آباور ڈا ارلی چائرڈوڈ ایڈوکیشن فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ انڈ یوکی اینڈ کینیا ہم کینیا کے اندر ایسی کی اسٹیپلشمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو بریٹش کانسل کا اور یوکی کا رول ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے جو بہت سے سٹیپس جو گائیڈ لائن یوکی نے پروائیڈ کی کینیا کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے کے پالیسی بنانے کے حوالے سے پھر ایڈوکیشن منسٹر کے انوارمنٹ کے حوالے سے پھر فنانس کی اویلیبیریٹی پراپر نہ ہونے کے حوالے سے ریسورسز کو رییوز کرنے کے حوالے سے اسیس کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر ہم مختلف گفتگو کر رہے ہیں اور جو بریٹش کانسل کا رول ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں ایک جو ایمپورٹنڈ رول ہے جو لنک ہے اس کے ساتھ دیکھیں اسی شروع ہوتا ہے ہیلڈی بچے کے بعد اسی سے پہلے جو ہمارے پاس وہ رول ہے وہ ہے ہیلڈی بچہ اب اس کے اندر جو پاورٹی کا رول ہے یہ پاورٹی کی وجہ سے ماں کو پراپر فوڈ اویلیبل نہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹیشن سے ریکمنڈیڈ ڈائیٹ اس کو اویلیبل نہیں ہوئی بیلنس ڈائیٹ اس کو اویلیبل نہیں ہوئی بچے کی ہلٹ نہیں اپروپریٹ ہوئی ویکسینیشن کا پروسس پروپر نہیں ہوا اس کے آؤٹپوٹ میں دو چیزیں آتی ہیں یعنی اگر ہم نے ایسی ہی کے اندر ہلدی بچہ لینا ہے تو اس کے پیچھے ہم نے پاورٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں نمبر دو بچے کو اور اس کی والدہ کو ہیلتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس ہیلتھ کے لیے ہم نے ہمارے پاس جو مختلف میئرز ہیں جن کے اندر ایک ویکسینیشن کا پروسس ہے ایک بیلنس ڈائیٹ کا پروسس ہے نیوٹیشن سے جو ریکمنڈیڈ ڈائیٹ ہے اس کے ویلیبیلیٹی کا وہ ماں کو ڈائیٹ اویل کرانا پھر وہ بچے کو ڈائیٹ اویل کرانا دیکھیں اب ہم اس پروسس سے جب نکلیں گے تو جو ہمارے پاس بچہ آئے گا وہ ایسی ہی تک پہنچے گا اور وہ جب ایسی ہی تک پہنچے گا تو اس کے بعد ایسی کا رول شروع ہو جائے گا اب دو ہزار بارہ کے ایک کلکولیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہینا انڈر فائیو ایج کو جب کلکولیٹ کیا گیا تو سکس پوائنٹ سکس میلین چڑڈن جو ہینا ان کی ڈائیٹ ہوگی ہے ڈائیٹ کس وجہ سے ہوئی؟ اس کی مین کاس کیا تھی؟ وہ پاورٹی اس پاورٹی کی وجہ سے جو مختلف انٹرونشن کی ایسیس تھی وہ ان کو اویلیبل نہیں تھی یعنی اگر میں اس کے آپ کو مثال دینا چاہوں یعنی والدہ کو ویکسینیٹ نہیں کیا گیا بیلنس ڈائیٹ بتائی نہیں گئی بیلنس ڈائیٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ ہیلڈی نہیں تھا جس کی وجہ سے ارلی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی پیدا ہونے کے فوران بعد یا کچھ دنوں بعد یا اس کے فوران بعد اس کو جو بچے کو جو بیلنس ڈائیٹ ملنی تھی اس کی اویلیبلیٹی نہ ہونے کے بعد اور جب اس کو ڈائیٹے کو کلیکٹ کیا گیا تو سکس پوائنٹ سکس ملین بچوں کی جو ہے دوہزار بانہ کے اندر ڈائیٹ اب جنگ چلڈن جو ہے کیا تھا کہ اب ان کو نیڈ آف پروٹیکشن ہے یعنی ہم نے ایک بات تو سوچ لی ہم نے یہ تو سوچ لیا کہ جی جانا ہم نے بچے کو ای سی کو تو لے کے کیسے چلنا ہے لیکن اب اگلا سٹیپ جو تھا ای سی سے پیچھے جو بچہ ہے اس کو جو انفیکشن ڈیزیز ہے اس سے ہم نے کیسے بطر بنانا ہے نمبر دو والدہ کی بیلنس ڈائیٹ کیسے ہم نے پروائیڈ کرنی ہے بچے کی ہیلت کا کیسے خیال رکھنے ہے اور اس کے ڈیتھ ریٹ کو کم کیسے کرنے ہے نمبر ایک ڈیتھ ریٹ کو کم کیسے کرنے ہے نمبر دو جو انفیکشن ڈیزیز ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ بچہ جب سکول کے اندر ای سی کے اندر دوسرے بچوں کے ساتھ جب آ کے بیٹھے گا تو اگر اس کو کوئی انفیکشن ڈیزیز ہیں تو اس سے جو ہیلتی بچے ہیں ان پر اثر نہ ہو تو لہٰذا ای سی کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور جس کو اڈریس کیا گیا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ بچوں کے ای سی میں آنے سے پہلے جو پاورٹی کا رول ہے اس کو کیسے بطر بنائے گا موسیقی موسیقی